بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لائف ویچ سہر اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے یہاں پہ بھی موسم کافی ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو رہا ہے اور بس کبھی جلیبیاں بن رہی کبھی کیا بن رہا اور مزے مزے کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں تو فرنس جلیبی کی رسپے بھی میں آپ کے سب بہت جلدی شیئر کروں گی یہاں بھی ہم ہنڈی ہم نے بنائی تھی بہت تیسٹی بنی تھی تو تقریباً ڈو ٹیبل سپون ہمارا آئل ہے وہ میں ڈال لیا اور بھنڈی تقریباً 700 گرام تھی ہماری بھنڈی اس کو ہم نے آئل میں تقریباً 7 سے 8 منٹ فرائ کر لیا تاکہ جو اس کی ایک جیل سی ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جائے آپ کی بھنڈی مزے دار سی بنے اپنے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑے سی آئل میں آپ اس کو فائے کریں تاکہ ہیلڈی سی بھنڈی ہماری بھنڈی شو فرنڈ جو آئل تھا بھنڈی ہم نے نکال لیا اس پین میں سے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر آئل اور ڈال لیا ٹوٹل ہمارا ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال لیا زیرہ زیرے کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے ایک ٹیسپون ہمارا زیرہ اس میں ہم نے ایک بڑی سائز کی انین ڈال لیا اس کو ہم نے تھوڑا سا فائے کر لیا فائے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جو انین ہے ہماری وہ تھوڑی سی نرم موج ہے اس میں میں نے یہ فرش کھٹا ہوا جنجر اور گارلک کا پیسٹ ڈال دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے فرنس بھنڈی کی ریسپی کو ٹرائی کیسے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ بنی بہت جلدی تھی تقریباً پرینس پندرہ سے اٹھرہ منٹ میں ہماری بھنڈی تیار ہو گئی تھی جنجر گارلک کا پیسٹ بھی ہم نے یہاں پہ بھون لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گرین چلیز گرین چلیز آپ ایڈ اور بھی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو سپائس زیادہ پسند ہے تو ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر کا پیسٹ دو ٹماٹر تھے میرے پس یہاں میں اس کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اور اب ہم اس مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں اس کا پانی دوائے ہو جائے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے یہاں میں میں نے ایڈ کر دیا ایک ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی بل سپون لال مرچ اور ہاف ٹی بل سپون حلدی اور مسالے کو ہم اچھے سے بھون لیں گے سال بھی ایڈ کر دیا جی تو فرینڈس مسالہ ہمارا ہمارا بھون چکا ہوا ہے اور دیکھیں آپ اس کا پانی بلکل ڈائے ہو گیا ہے تو فرینڈس میری رسپی اچھی لگی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ایڈ کرتے ہیں ہم یہاں پر بھنڈی بھنڈی کو بھی ہم اس کے ساتھ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے پھر ٹھوڑا سب اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹی بل سپون میں نے پانی ایڈ کر دیا بھنڈی کو مکس کریں گے اب اس کو ہم دھکن لگا کے تقریباً دس منٹ کے لیے یا پھر آٹھ منٹ کے لیے جب تک ہماری بھنڈی تھوڑے نرب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو لیٹ لگا کے اس کی سٹیم میں پکائیں گے دیکھیں فرینڈز بھنڈی ہماری یہاں پر ہم نے اس کا لیٹ ہٹا دیا ہے اور سات منٹ کے بعد میں نے اس کا لیٹ ہٹا کے دیکھا تو یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بن چکی ہوئی تھی گل چکی ہوئی تھی اور فرینڈز میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اور یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو مجھے اس کے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا فرینڈز میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحیحہ تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے دس دخانوں میں بہت ساری برکت عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس کسی یونیک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا لوہوں میں یاد رکھیے گا اللہ افید ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی